لیکن نیوز اسی طرح سے سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ گرفتاری کریں گے گرفتاری کے خدشات جو ہیں وہ ان فیلڈ ہیں اور ہم نیب میں پیش ہوئے بی بی صاحبہ نے تمام سوالوں کے جوابات بار بار جا کر نیب کے سامنے دی ہیں اور دستاویزات جو مانگتے ہیں وہ بھی فرام کر دی گئی ہیں لیکن پھر بھی اسی کاغذ کو یا اسی جو ہے ڈاکومنٹ کو دوبارہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ لے کے آئیں آپ دوبارہ لے کے آئیں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی مثال کے طور پر اس کا نام ہے جی کلیم اللہ تو میں اس سے پوچھوں کہ آپ کا نام کیا یہ کہیں کلیم اللہ میں دو سو دفعہ پوچھوں جب نام اس کا کلیم اللہ ہے تو اس نے کلیم اللہ ہی بتانا ہے تو یہی پروسس کیا جا رہا ہے کچھ نہیں صرف تنگ کیا جا رہا ہے اور کوئی نہیں ہے لیکن وہ تنگ نہیں ہوتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایک مقصد ہے چاہے ان کی بینیں ہو چاہے وہ ہو چاہے خان صاحب ہو تو یہ ایک حرائسمنٹ کرنے کا ایک پروسس ہے جو وہ کر رہے ہیں لیکن اسے فرق نہیں پڑت اب گرفتاری کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جو خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر اور الکادر ٹرس کیس کے اندر اس میں ان کی بدنیتی کیا تھی بدنیتی یہ تھی کہ پہلے جو زمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ اس بنیاد کی اوپر ہوئی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے حالانکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں حکم دینا تھا عدالت نے اور گورنمنٹ نے انتظامات کرنے تھے اور انہیں پیش کیا جانا تھا وہ زمانتیں عدم حاضری کیوں پر خارج کر دی گئیں ان کو چیلنج کیا گیا دونوں آرڈرز کو تو یہاں پر اسلامباد ہائی کوٹ میں میرا خیال میں مہینہ یا مہینے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگا اور اس میں ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا گیا اگر وہ ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہیں جیسے کہ نو درخواستیں دیگر جو تھی وہ ڈیسائیڈ ہوئیں اور وہ بیلز جو ہیں باہل ہو گئیں تو یہ بھی باہل ہو جانی تھی صرف اس لیے انہیں ڈیسائیڈ کی گئیں کہ ع گرفتاری ڈالی جائے اور پہلے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گی اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب عمراء خان صاحب کی اگر سائیفر کیس کے اندر زمانت ہوتی ہے تو اس ٹائم کی اوپر ہم گرفتاری ڈالیں گے یا اس سے کچھ دن پہلے ڈالیں گے اب ان کو ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ فیل ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی زمانت جو ہے سپریم کورٹ سے ہوتی شاید ان کو نظر آ رہی ہے یا کیونکہ کیس تو ہے کوئی نہیں کیس تو لیگلی دیکھا جائے تو ٹرائ آپ اس سے پہلے کہ وہ معاملہ ہوں گرفتاری ڈال دیں تاکہ خان صاحب باہر نہ آ سکیں تو الیکشن میں بدنیتی صرف یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو اندر رکھا جائے اور ان کے بغیر الیکشن کیا جائے عدالتوں کے اوپر یہ عظمداری ہے اور اس وقت جو بنیادی انسانی حقوق کی خلافہ رہی ہیں پورے ملک کے اندر ہو رہی ہیں اس کی اوپر سٹینڈ لیں اور لوگوں کو انصاف فرام کریں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کریں دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوٹیفکیشن جو ہے کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک نیب نے کوئی خط لکھا ہے جو ہم میڈیا کی اوپر ہی دیکھ رہے ہیں کہ جیل کے اندر ہی جا کر ریمانڈ لیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹیفکیشن کیا ہوتا ہے اور اس دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کی اوپر حکمیں امتناز جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا پھر بھی وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں جب یہاں پر سٹیج ہے جیل کے حوالے سے ہوئے ہیں اب یہ صرف ایک کیس کو نہ رکھیں کہ ہم نے چیلنج تو کیا ہوتا کہ سائفر کیس کے اندر جیل ٹرائل ہو رہا ہے لیکن اوپرال اگر جا کر ریمانڈ وہاں لیا جاتا ہے تو جب سٹی ہو گیا تو یہ چیز یہ پروسس نہیں کرنا چاہیے تو ہماری اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کیا جاتا ہے دیکھیں اگر میرٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو کیا خان صاحب کی گرفتاری بندی تھی اس کیس میں دیکھیں اگر میرٹ کی اوپر دیکھا جائے تو عمراء خان صاحب نے کوئی فائننشل فائدہ نہیں لیا ایک پینی کا نہ بی بی صاحبہ نہ خان صاحب کی اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آیا یہ صرف اور صرف جیسے دو سو کسز دوسرے بنائے گئے اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے سائفر ہو کبھی گھڑی کا معاملہ اب دیکھیں نا توشہ خانہ ایک ایف ای آر درج ہے ایک توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے اور ایک توشہ خانہ ادھر نیپ کے اندر چال رہا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو کریمنل لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کریمنل پروسیڈنگ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جرم کے اوپر ایک بندے کا مرڈر ہوئے تو جھنگ میں بھی پرچہ درج کر دی جائے کراچی میں بھی ہو جائے لاہور میں بھی ہو جائے توشہ خانہ میں سزا ہو چکی ہے اور وہ سزا بھی سسپینڈ ہو چکی ہے تو پھر یہ دوسری کاروائییں کیوں چلائی جا رہی ہیں تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف اور صرف میز جو ہے نا وہ ایک تو میڈیا ٹرائل اور دوسرا صرف خانہ صاحب کو الیکشن سے بائے رکھنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو نائنٹی میلین جو ون نائنٹی میلین جو پاؤنڈز والا معاملہ اٹھاتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں ہے کوئی خان صاحب کے اکاؤنڈ میں ہے اور آل قادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی ہے کیا وہ خان صاحب کے نام پہ ہے وہ تو ٹرسٹ ہے اور وہ ٹرسٹ کس لیے بنایا گیا کہ وہاں پر آپ کے بچے جو ہے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھا نائنٹی صاحب یہ بتائی گا فائنل سوال ہے نائنٹی جب نوے میلین پاؤنڈز پاکستان واپس آ گئی ہے دورے میار تو آپ پورے پاکستان میں دیکھیں گے وہی نائب ہے جو اغوا کرتی ہے نومی کو وہی نائب ہے جو آ کر بیان دیتی ہے کہ نواز شریف کی زمانت کے اوپر کوئی اضراز نہیں وہی نائب ہے جو تمام پی ایم ایلین کے لیڈران کے قیسز جو ہے وہ ختم کرتی ہے اور وہی نائب ہے جو غیر قانونی وارنٹ کبھی خان صاحب کے اور کبھی ان کے گھر والوں کے نکال دیا دیکھیں جو ہمارا آئین ہے نو وہ بڑا واضح ہے اس کے اندر آپ کسی کی ظاہرے رائے کسی کی سپیچ کسی کے بولنے کی اوپر پابندی نہیں لگا سکتے اور بات یہ ہے کہ اگر کسی کی اوپر کوئی جرم ہے جرم تو وہ ثابت ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جرم ثابت ہوگا ہے ایک طرف فی آر اور دوسری طرف کہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگا دے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو بالکل غیر قانونی غیر آئینی تھا جو کہ عدالت نے فیصلہ لیٹ دیا ہے یہاں پر فیصلے لیٹ دی جاتے ہیں بندہ مرڈر ہوتا ہے دوزار دو میں اور اس بندے کو سزا ہوتی فور ایجیم پر دوزار سات میں تو وہ اگر سپریم کورٹ تک جاتا ہے اور اس بندے کا قصور نہیں ہوتا سپریم کورٹ